بادشاہ اپنے غلاموں اور وزیروں کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہا تھا۔ ان میں ایک غلام ایسا بھی تھا جس نے کبھی کشتی کا سفر نہیں کیا تھا اور ڈوب جانے کے خوف سے مسلسل واویلہ مچا رہا تھا۔ بادشاہ کو اس کا اس طرح واویلہ مچانا بہت ناغوار گزر رہا تھا۔ کافی سمجھانے کے بعد بھی وہ خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ ایک وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو خاموش کروا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی تو وزیر نے حکم دیا کہ اس غلام کو دریا میں پھینک دو۔ دوسرے غلاموں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے دریا میں پھینک دیا۔ جب وہ تین چار غوطے لگا چکا تو وزیر نے کہا کہ اب اس کو نکال لو۔ غلاموں نے اس کو پکڑ کر کشتی میں واپس بٹھا دیا۔ لیکن اب وہ شخص پہلے کی طرح چیخنے کی بجائے خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے اس کا راز پوچھا تو وزیر نے کہا اس نے نہ تو کبھی دریا میں غوطے کھانے کی نہ ہی تکلیف اٹھائی تھی نہ اسے اس آرام کی قدر تھی جو اس کو کشتی میں میسر تھا۔ لیکن اب اسے دونوں چیزوں کا احساس ہو گیا ہے۔ اس لیے وہ خاموش بیٹھ گیا ہے۔ جس نے دیکھی نہ ہو کوئی تکلیف قدر آرام کی وہ کیا جانے۔ نعمتوں سے بھرا ہو جس کا پیٹ جو کھانے کو غزہ کیا مانے۔